بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امیاد ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرائم منسٹر صاف انڈیا دوستو اگر ہم کسی بچے سے پہنچیں گے کہ انڈیا کا پردھان منتری کون ہے وہ کہہ گا نارندر موڈی کسی بھوڑے کے ہم کہیں گے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہے وہ کہہ گا نارندر موڈی ہر ایک کے یہی ذہن میں کنسپٹ ہے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے وہ ہے نارندر موڈی ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے جوالال نہروس سے لے کے نارندر موڈی تک کون سے پرائم منسٹر رہا اور اس کا پیرٹ ٹائم کہہ رہا ہے کیونکہ دوستو اس ویڈے میں ہم جانیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانیں گے پرائم منسٹر ساپ انڈیا جوالال نہروس سے لے کے نارندر موڈی تک اور ان کا پیرٹ ٹائم کہہ رہا ہے کیونکہ ایمپارٹنٹ ٹاپک ہے ایمپارٹنٹ ویڈیو ہیں ہر ایکزام میں آ سکتا ہے چاہے ایس ایس ای ہو ایس ایس بھی ہو لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے انڈیا کی پرائم منسٹر کون کس کے بعد آ چکا ہے نہرو کے بعد کون پرائم منسٹر آ چکا ہے آٹل بحری کے بعد کون پرائم منسٹر رہ چکا ہے ہندوستان کا ان کا پیرٹ ٹائم کہہ رہا تو دوستو جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے آپ کو ہماری چنل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھی گھنٹہ بھی پریس کرنا تاکہ آپ کو ہر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائیں گے تو چلیے دوستو اب ہم ویڈیو کی پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا وہ ہے جوالال نہرو اگر ہم ان کی پیرٹ ٹائم کی بات کریں 15 آگسٹ 1947 سے ہندوستان کی آزادی ملی ہے اور 27 میں 1964 تک جو جوالال ہے وہ پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا اگر ہم ڈیڑھ کی بات کریں تو وہ 15 آگس 1947 سے لے کے 27 میں 1964 ہندوستان کا پرائم منسٹر پہلا پرائم منسٹر رہا جوالال اگر ہم اس کی دوسری نمبر پہ ہم بات کریں دوسری نمبر دوسری نمبر پہ اگر ہم آ چکے دوسری نمبر پہ گلزارلال نندہ جو سیکنڈ پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا رہا سیکنڈ پرائم منسٹر اگر ہم اس کی پیرٹ ٹائم کی بات کریں تو 27 میں 1964 سے لے کے 99 اب جون 1964 ان کا پیرٹ ٹائم رہا کس کا ٹائم سیکنڈ پرائم منسٹر گلزارلال نندہ جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ رہا 27 میں 1964 سے لے کے 9 جون 1964 سیکنڈ پرائم منسٹر رہا گلزارلال نندہ اگر کبھی اگزام میں آپ کو اگزام میں کوئی آ سکتا ہے کسی بھی اگزام میں سیکنڈ پرائم منسٹر کون ہندوستان کا کون سیکنڈ پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا ہے تو آپ کا پھٹا پر جواب آپ کا ایک ہی اوپشن رہا وہاں پر گلزارلال نندہ یہ سیکنڈ پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا اگر ہم اس کی پیریڈ ٹائم کی بات کریں 27 میں 1964 9 جون 1964 اس کا پیریڈ ٹائم رہا اب ہم نمبر تھرڈ کے ہم بات کریں تو نمبر تھرڈ ہے لال بہدر شاستری لال بہدر شاستری اگر ہم ٹائم پیریڈ کی بات کریں 9 آف جون 1964 11 آف جون 11 آف جنوری 1966 یہاں پہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے 9 آف جون 1964 سے لے کے 11 آف جنوری 1966 تک یہاں پہ رہا لال بہدر شاستری تیسری نمبر پہ اگر ہم بات کریں تیسری نمبر پہ کون رہا پرائم منسٹر ہندوستان وہ رہا لال بہدر شاستری اب ہم نمبر فورت پہ ہم جائیں گے نمبر فورت ہم پھر سے آ چکا ہے گلزار لال ننڈا یہاں پہ سوال بن رہا ہے اگر کہیں گے کہ ایکزم میں آ سکتا ہے کہ سیکنڈ پرائم منسٹر کون رہا تو وہ رہا اگر آپ کے پاس وہاں پہ اوپشن میں یا کوئی سوال میں آ سکتا ہے کہ فورت پرائم منسٹر کون رہا ہندوستان کا تو آپ کا پھٹا پہ جواب ہے وہ ہے گلزار لال ننڈا یہ رہا آپ کا فورت پرائم منسٹر ہے اگر ہم اس کی ٹائم پیریڈ کے ہم بات کریں 11th of January 1966 24th January 1966 دیکھیں یہاں پہ آپ کا کنسپٹ ہے 11th of January اس نے چار سنبھالی اس نے وہاں پہ اس کا پیریڈ ٹائم سٹارٹ رہا 1966 year سیم ہے لیکن 24th January 1996 تک اس کا جو پرائم منسٹر اس کا اثرٹی رہا وہ پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا فورت پرائم منسٹر اگر ہم بات کریں 11th of January 24th January تک یہاں پہ رہا صرف کچھ ہی دنوں میں وہ رہا تھا فورتھ پرائم منسٹر رہا ہندیا اب ہم نامبر فیپتے پہ ہم بات کریں نامبر فیپتے وہاں پہ فیمس لیڈی رہا ہندوستان کی جو پرائم منسٹر ہے وہ ہے اندرہ گاندھی کیونکہ کبھی اگزام میں کیا سکتا ہے کہ اگزامنار کیا کرتا ہے کہ کبھی کوسٹن ڈالتا ہے کہ ہندوستان کا پرائمزٹنٹ کونڈ رہا اگر اگر آپ کے اندرہ گاندھی اپشن ہے تو آپ کو کنسپٹر وحی کے لئے ہو رہا ہے اندرہ گاندھی پرائم منسٹر ہے لیکن کبھی کبھی کیا اگزام ہوتا ہے کہ تین اپشنس غلط ہوتے ہیں اور ایک اپشن رائٹ وہاں پہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوسکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے نام آتے ہیں تین اپشنس پریزیڈنٹ کے نام ہو سکتے ہیں اور فورت کیا وہ رہے گا آپ کا اندراغاند یہ وہاں پہ پرائیم منسٹر لیکن وہاں پہ آپ کو کبھی کبھی ایکزام رہ سکتا ہے ہندوستان کا فورت پرائیم منسٹر وہ چاہی وہ وہاں پہ آ سکتا ہے پرائیم منسٹر ہندوستان کی کون سی رہے پزیشن پہ کون سا پرائیم منسٹر رہا ہے ہندوستان کا وہ ہے میسرس اندراغاند یہ لیڈی ہے یہ ومن ہے فرسٹ پرائیم منسٹر آپ انڈیا کی ہم بات کرے ومن وہ ہے اندرہ گھاندی لیکن اگر فسٹ پرائیم منسٹر ہندوستان کی بات کرے تو وہ رہا اگر ومن میں سوال آسکتے ہیں کہ ومن میں سے کون سا پرائیم منسٹر ہندوستان کی کون سی محلہ وہ پہلے پرائیم منسٹر ہے کیونکہ وہ ہے آپ کا اندرہ گھاندی ٹھیک ہے اگر ہم اندرہ گاندی کی بات کریں تو اندرہ گاندی کی ٹائم پیرٹ کی ہم بات کریں 24 آب جنویری ٹھیک ہے 1966 یہ تھا اس ٹائم 24 مارچ 1977 اس کا جو پیرٹ ٹائم رہا کس کا اندرہ گاندی اب ہم نمبر سکس پہ آئیں گے نمبر سکس پہ ہم بات کریں مرو جی دیس آئی سوری گائز اگر کبھی کبھی پرانسیشن ریالٹی نہیں ہوتی ہے اس کے لئے سوری تو مرو جی دیس آئی ہم بات کریں تو 24 مارچ 1977 سے لے کے 28 جولائی 1979 اس کا پیرٹ ٹائم رہا کس کا مرو جی دیس آئی اب ہم سیونت پہ ہم آ سکتے ہیں سیونت نمبر پہ چارن سنگ چارن سنگ کے ہم بات کریں 28 جولائی 1979 11 آب جنویری 1980 اس کا ٹائم پیرٹ رہا کس کا چارن سنگ سیونت نمبر پہ کبھی آ سکتے ہیں کہ سیونت نمبر پہ آپ کا پرائیم منسٹر کون رہا اس کا پیرٹ ٹائم کیا رہا وہ رہا آپ کا چارن سنگ اس کی پیرٹ کے ہم بات کریں 79 سے لے کے 80 تک اس کا پیرٹ ٹائم رہا اب ہم پھر سے آ چکے ہیں اندرہ گانڈی ایٹھت نمبر پہ ہم کرے پھر سے اندرہ گانڈی کے ہاتھ میں پرائیم منسٹر پوسٹ آ چکے ہیں تو ایٹھتھ نمبر پر ہم بات کریں اندرہ گاندی 14 آف جنوری 1980 سے لے کے 31 آف اکٹمبر 1984 اندرہ گاندی کا پیرہ ٹائم رہا اس کے بعد راجو گاندی آتا ہے اس کے بعد راجو گاندی آتا ہے کیا کبھی کبھی آگ سکتے ہیں کہ جو انڈیا کا پرائیم منسٹر وائنگست پرائیم منسٹر کون رہا ہے انڈر کا تو وہ آپ کا اپشن آئے گا راجو گاندی کیونکہ امپورٹنٹ ہے کبھی کبھی ایکزامیں آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں نائنٹھ نمبر پر ہم بات کریں راجو گاندی راجو گاندی کا جو ٹائم سپنڈ ہے وہ رہا ہے 13 آف اکٹمبر 1984 و 2 ڈیسومبر 1989 اس کا جو ٹائم ڈیٹ رہا اس کا پیرہ ٹائم اب ہم جائیں گے دسویں نمبر پر ہم جائیں گے ٹیمتھ نمبر پر پوزیشن کس کی پرائیم منسٹر رہا کون ہندوستان کا دسویں نمبر پرائیم منسٹر رہا کیونکہ ایکزام میں کہی بار آ سکتا ہے یا آنے والا بھی ہیں لیکن آپ کے لئے جنرل نالیج جنرل انفارمیشن ضروری ہونی چاہیے اگر ہم ٹیمتھ نمبر پر ہم ذات کریں وشوینات پراتاب سنگھ ٹھیک ہے جو اس کا پیرہ ٹائم کیا رہا تو ٹو ڈیسومبر 1989 سے لے کے ٹیمتھ آف نمبر 1990 تک 1990 تک اس کا جو پیرہ ٹائم رہا اگر ہم بات کریں الیونتھ نمبر پر چندر شکر جو چندر شکر ہے وہ ٹیمتھ نمبر سے لے کے 1990 اور الیونتھ جون 1991 اس کا ٹائم پیرہ اب ہم پی وی نرسیمہ رو کے بات کریں اس کا جو ٹائم پیرہ رہا ٹوئنٹی ون جون 1991 سکسٹین آف می 1996 اگر ہم بات کریں کہ بارویں نمبر پر جو ٹویلتھ نمبر ہے وہ کون سا پرائم منسٹر رہا ہندوستان کا اور اس کا پیرہ ٹائم کہہ رہا ہے تو آپ کا وہاں پر ایک ہی اوپشن ہے پھٹا پھٹ ایک ہی اوپشن ہے وہ ہے نرسیمہ رو اور 21 جون 1991 سے لے کے سکسٹین آف می 1966 اس کا جو پیرہ ٹائم رہا کس کا نرسیمہ رہا لیکن کیا ہو سکتا ہے ایکزائمیں کبھی کبھی ڈیٹ وہاں پہ آ سکتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو گیس کنا چاہے آپ کو وہاں پہ گیس ہونا چاہے کہ پرفیکٹ گیس ٹائم ہونی چاہے وہاں پہ 1991 سے اگر ہم بات کریں 1991 وہاں پہ بس ایک ہی پریام میری اس کے جو ٹائم پیرہ رہا وہ رہا نرسیمہ رو 16 میں 1996 تک اس کا جو پیرہ ٹائم رہا اب ہم 13 نمبر پہ ہم جائیں گے اٹل بہاری واجبائی جو ہے وہ 13 پریام میری سٹڑ رہا ہے ہندوستان کا 16 اپنے 1996 اس کا جو پیرہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے پھر 1 جون 1996 تک اس کا جو ٹائم پیرہ رہا کس کا اٹل بہاری واجبائی کا دوستو میں دیکھیں کہ آپ کو ہی سمجھ آ چکا اگر سمجھ نہیں آ چکا تا پھر بھی آپ کو ویڈیو دوبارہ بھی دیکھ سکتے اب ہم 14 تک نمبر پہ ہم بات کریں 14 تک نمبر ایج ڈی دیو گوڑا جو رہا آپ کا پرائم منسٹر 14 تک نمبر پہ اس کا جو ٹائم پیرہ ہم بات کریں 1 جون 1996 لے کے 21 اپریل 1997 اس کا 1997 اس کا جو پیرہ ٹائم اب ہم 15 نمبر پہ ہم بات کریں 15 نمبر پہ ہم بات کریں پھر سے آ چکا ہے اٹل بہاری واجبائی 19 مارس سے لے کے 1980 تک 1998 اور 22 میں 2004 تک رہا آپ کا پرائم منسٹر وہ رہا اٹل بہاری واجبائی اس کے بعد ہم بات کریں اس کسٹے نمبر پہ وہ رہا ہے ڈاکٹر من مہن سنگھ ڈاکٹر من مہن سنگھ کا جو ٹائم پیریڈ رہا وہ رہا 28 میں 2004 اور 26 میں 2014 تک جو ڈاکٹر من مہن سنگھ ہے وہ 16 پرائم منسٹر آف انڈیا اور اس کا جو پیریڈ ٹائم ہے 2004 سے لے کے 2014 تک اس کا جو لگاتار ویننگ بار دو بار اس نے ویننگ بار جیت لی وہ 20 میں سے لے کے 2004 اور 26 میں اور 2014 تک اس کا جو پیریڈ ٹائم رہا ڈاکٹر من مہن سنگھ اب ہم نمبر 17 پہ ہم جائیں گے اس کے بعد ایک انٹری ماری تھی نرندر موڈی نرندر درموداس موڈی ہے پرائم منسٹر موڈی جو ہے موڈی جو ٹائم پیریڈ رہا سٹارٹنگ رہا اس کی جو انٹری ماری ہے 26 تا میر 2014 یہاں پہ دیکھیں 26 میر 2014 جو لاسٹ پیریڈ رہا کس کا من مہن سنگھ کا اور بیگنگ ٹائم کس کا رہا پرائم منسٹر نرندر موڈی کے انگوں بات کریں اس کا بیگنگ ٹائم ہے تک اس وقت تو وہی ہے نرندر موڈی 17 پرائم منسٹر اور ہندوستم کا انڈیا کا 17 پرائم منسٹر کون ہے نرندر موڈی کیونکہ ہر ایک زبان پہ ہر ایک بچے کے پاس یہی کنسپٹ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کون ہے وہ ہے نرندر موڈی تو دوستو یہ تھا جتی پرائم منسٹر سا